جی خوش حمدیت ناظرین ایک بار پھر پروگرام میں اور آخری اسرے میں بھی آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں بات ہو رہی ہے نام کے مسلمانوں کی اور ہم سب کا یہ فرض ہے کہ نام کے مسلمانوں سے عبرت حاصل کریں سبق حاصل کریں اور پھر اپنے آپ کو سچا اور صحیح مسلمان بنائیں ایک اور کولر ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم علیکم سلام فاروخ میاں اور عظمہ بی بی آپ سب کو سلام اور آپ کا دن بہت اچھا گدرے اور سب یہ سب صحیح رہے سب سب چیز رہے آپ سے خوشیان رہے ہیں جی یہ حالات کی تحت پر ہی میں بتاہینا چاہتی ہوں کہ ابھی دیکھیں کھل کے سامنے آ گیا کہ سعودی نے یہ کہا ہے کہ ان سے نواز شریف سے کہ ہمیں اسنی فوج بھیجو ہمارے لئے ہیں تالیوان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ کیوں تالیوان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ کہ تمہارے شیز ASHع THT mat تم تو مسلمان ہو تم تو خون کا بدلہ خون کہتے ہو جس گھٹوں کو بھی تم نے یہ کہا تھا خون کا بدلہ خون تو تالیبان وہ کیوں نہیں کہتے خون کا بدلہ خون جو انہوں نے غیرات کر چکے ان کو کیوں کہا رہا ہوں کہ نروی سے پیش آؤ یہ سب ظاہر ہوگے لوگ سامنے یہ سب سعودی کے پیشے ہوئے ہیں کیونکہ میں پہلے بھی کہہ چکے ہوں اتنا بڑا اتنا متین تھی افلا جو تالیبان لیے کھڑے ہیں یہ کہاں سے آیا ان کے پاس یہ سب سعودی نے دیا ان کو اور نواز شریف کیوں دب رہے ہیں اس لیے نہیں کہ ان کو پناہ دیتی نہیں اس لیے کہ پاکستان کا لوٹا ہوا سارا پیسہ وہاں جمع کرتے ہیں سعودی میں اور سعودی میں ہے جمع اور اگر یہ نواز شریف ان کو نہ دیں گے مدر تو وہ ضفت کر لیں گے سارا پیسہ ان کا اس بات سے نواز شریف ان سے دب رہے ہیں لیکن یہ کہ لوگ جو ہیں اب میرے ساتھ سے ان کو نکلنا چاہیے سڑکوں پہ اور لوگ اپنا حق ماننا چاہیے اور اب خود اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے جیسے کہ علطاء حسین نے کہا ہے صحیح بات ہے کہ فوج کو ملائیں اپنے ساتھ پبلک کو فوج کو دھنا نہیں چاہیے حکومت سے اور پبلک کے ساتھ ملائیں فوج کو کامی یہ ہے کہ انفاضت کرو فوج بہار کھڑی نہیں ہے فوج کو کسی نہ ٹیک کیا تو کس کی انفاضت کرے گی لوگوں کی یا پاکستان کی دیواروں کی کسی انفاضت کرنے کے لیے کھڑی فوج دیواروں کی انفاضت قدل ہو رہے ہیں فوج ان کو کیوں نہیں بچاتی کیوں نہیں دفلت کرتی ان کا کیوں تو وہاں سے ڈر رہی ہے اور وہ یہ فوج یہ ہے کوئی سن رہا ہے دیکھو خدا سے ڈر ہو ایک اوپر عدالت بیٹھی ہے اس حکومت سے زیادہ ایک اور حکومت ہے اور وہ بیٹھی ہے اور وہ سب دیکھ رہی ہے تو ملک کو بچانا فوجی کا فرض ہے اور جیسے بات کہتے ہیں کہ پرمیل شرح کو کہا ہے کہ وہ غدار ہیں یہ بہت بڑی بات ہے فوجی کبھی غدار نہیں ہوتا فوجی سپاہی ہو کوئی بھی ہو بڑا سارے سوجی بہت افادار ہوتے ہیں ملکے اور یہ غدار تو یہ سیاستدان ہے جو اپنا اپنے لوٹ رہے ہیں پیسہ اور وہاں بھر رہے ہیں اور ابھی بھی اس کوشش میں پتہ نہیں ہم کب چلے جائیں اس لیے یہ یہ کر رہے ہیں یہ اللہ کی لاتھی پڑھنے والی ہے ان کے بارے کچھ دن واقع ہیں اللہ کی لاتھی پڑھنے والی ہیں ان سب پر اور یہ جو آپ نے کہا ہے مسلمانوں کا یہ جو جماعت اسلامی یہ فلا فلا ہیں یہ سب وہی ہیں جو پر ان شرف آئے سے انہوں نے بند کیے تھے یہ سکول کھولے ہوئے یہ وہی تالیبان ہیں یہ وہی تالیب کیے ہوئے پودے ہیں جو جو جوان ہوئے ہیں اور یہ بنے ہیں دشتگرد یہ ملہ لوگ جو ان کو دشت سکول کھولے ہوئے اور ابھی بھی سکول ہیں پاکستان میں ان کو فروغ دے رہے ہیں اور ان کا کام میں ان سب اللہوں سب سے یہ کہتی ہوں جو سرد میں آکے بیٹھ رہے ہیں کہ تم ان کا کلچر ٹھیک کرو کہ کوئی خودکشی کر رہا ہے کوئی کیا ملاوٹ کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے یہ کتنا خرابی ہے جو پاکستان نے ہو رہی ہے یہ ان لوگوں کا کام ہے کہ اب تمہارا کام یہ ہے کہ کلچر کو ٹھیک کرو مسلمانوں کو مسلمان ان کو بتاؤ کہ یہ جو تم کر رہے ہیں شکریہ آپ کا میسیج آ گیا بہت اچھی بات آپ کی کہ آپریشن بھی کنٹینو رہے الطاف حسین صاحب کے بھی بیان کو آپ نے بھی اور منڈی بھاوہ دین سیمن حالانکہ کراچی سے بہت دور ہے لیکن اب پاکستانی بہت اچھا ایک تھوڑا سا نظر آ رہا ہے بیداری شعور نظر آ رہا ہے کہ جو بھی سیاستدان ٹھیک بات کرتا ہے کہیں کا بھی ہو کچھ بھی اس کا ماضی رہا ہو لیکن اب اگر وہ ٹھیک ہو گیا ہے تو اس کو ضرور اپریشیئٹ کرنا چاہیے اور اب پہلے بہت کوئی حاجی نمازی ہو اب اس کا بیڑا گرک ہو ہے تو اب بھی اس کے پیچھے چلنے کے بجائے اس سے جان چھوڑا لینی چاہیے لیکن ایک بات ہے حسن صاحب نے ابھی نہیں ہے کہ وہ ابھی بول رہے ہیں وہ دے ون سے طالبان کے خلاف ہیں طالبان کے خلاف ہیں فوج کی وہ حمایت میں ہمیشہ بولتے رہے ہیں لیکن بہت سی ایسی جو ان میں دیگر پارٹیوں کی طرح ہے بیچ میں وہ اپنی جگہ ہے وہ اپنی جگہ ہے جی ایک اور کھول رہا ہے اسلام علیکم جناب مولانا ملیک یعقوب صاحب ماشاء اللہ ملیک بھئی کل میں بڑے غصے میں تھا جی جی یہ آواز حق کی آواز بلد کرنا میں بہت بڑی بات ہے میں پچھلے آس نس مہینے سے میری قوت کے گویائی بھی متحصیت تھی آپ سے گستگور نہیں کر سکا اللہ آپ کو صحیح دے ملکہ آپ دوبارہ آر ایر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس آواز کو تاکہ آمد قائم و دائم رکھے الہی آمین آپ کو اللہ تعالیٰ آپ بھی بہت اچھا پروگرام پیش کر رہے ہیں میں حرب کرنے کا موقع یہ ہے کہ معصومین کا فرمان ہے جب دور فتن ہوگا تو زمین اپنے خزانے ادھر دے گی اور انسان کے اندر کی خباستیں اس کے چہرے پر آ جائیں گی یہ خباستیں ہیں یہ انہوں نے چھپا رکھی تھی یہ دراصل یزیدی ہے اور بھئی عالم اسلام کے خلاف بڑی سادش ہو رہی ہے سعودی پاکستان میں وہابی سٹیٹ قائم کرنے کی ساتھ اس کا رہے ہیں اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ آپ آنکھیں کھلی رکھیں کان بھی کھلی رکھیں اور یہ باتیں دل کے کانوں سے سنیں اگر یہ الفتنہ تو اشدو منل قتل جو لوگ فتنہ فساد پھلاتے ہیں وہ قتل سے زیادہ کبھی مجرم ہوتے ہیں قتل سے بھی زیادہ کبھی ضرب ہے یہ اور یہ فتنہ و فساد پھلانے والوں کو اپنے برابر کی اہمیت دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مرضی یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ایشی سٹیٹ قائم کی گئے جو ایرانی انقلاب محمد والے محمد کی تعلیمات کے انقلاب کے آگے دیوار بن سکے اور یاد رکھیں کہ جب تک محمد والے محمد کی تعلیمات سے آپ بیرہ وان نہیں ہوں گے آپ سچے مسلمان ہیں انقریب مسلمان دو گرہوں میں تقسیم ہونے والے ہیں ایک یزیدی مسلمان ہوں گے اور ایک حسینی مسلمان ہوں گے اور کوشش یہ کریں کہ حسینی مسلمان بنے قیامت کے دن وہی صرف روح ہوگا جس نے حسین علیہ السلام کے علم کو علم عباس کو بلد رکھا اور یاد رکھیں اس وقت اسلام کی تبلیغ اگر ہو رہی ہے تو علی ابن عبی طالب کے علم سے ہو رہی ہے اور غازی عباس کے علم سے ہو رہی ہے اللہ کرے کہ ہمارے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں علی علیہ السلام کے علم ہو اور دوسرے ہاتھ میں جناب عباس کا علم ہو تو تب ہی ہم سرخ روح ہو سکتے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں وہ بسارت اور بسیدت پیدا کرے کہ وہ دوست اور دشمن کو پہکران سکے اور حسینی اور یزیدی کردار کو اپنا سکے جب تک کربلا والوں کے گھر سے کربلا سے ان کے فلسے سے ان کے کردار سے ہم اپنا سبق حاصل نہیں کریں گے ہم فلا نہیں پاسکتے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مسلمانوں کو بیداری پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اب اگر نفس باہر نکلے تو یقینا پاکستان میں وہ انقلاب آئے گا کہ پھر لوگ کبھی بھی جناب عمیر محضیٰ علیہ السلام کا شاد پاک ہے نا کہ جب لوگ عمر بالمعروف اور نہیں انہیں منظر کا عمل بھول جائیں گے تو پھر ایسے حکملان پر مسلط کی جائیں گے جو ظالم اور جابر ہوں گے اور پھر یہ دعا بھی کرے گے تو اللہ ان کی دعا تبول نہیں کرے گا خدا کے لئے خدا کے لئے جاگے اور یہ وقت ہے سر جور پر بیٹھنے کا علماء کرام سے میری گزارش ہے کہ وہ قوم کو ادھا تھا کریں اور بتائیں کہ کیا حسابش ہو رہی ہے اور اکابرین کو بھی چاہیے کہ اس ملک میں جو انٹرنیشنل ملک ہے جو مغرف کنٹریز ہے یہاں سے ہم ایسی آواز پیدا کریں جو تمام عالم اسلام میں پھیل جائے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ ملک یعقوب صاحب آپ کی طبیعت قراب تھی اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح دے اور اسی طرح آپ صبح دایت میں آتے رہیں ہماری رہنمائی کے لئے ایک اور کولر ہے مہار ساتھ اسلام علیکم میں شہزاد بھائی سے جی شہزاد بھائی جلو ایک ربعہ کو سنانا چاہتا ہوں یاد محمد سے کیا ہے وضع میں نے اس کے محمد میں پڑھی یہ نماز میں نے خدا کو جانا محمد کے بات میں نے قرآن قصیدہ ہے پڑا ہے یہ میں نے اور اب جہاں تک یہ ابھی جو عالم آن لائن میں جو نصدیات دیتا ہے جس کا ابھی آرٹیکل نکلا ہے اس کا ہم نے جہاں میں اس کے محلے یہ بتاؤں اس نے پہلے آر سال پہلے مہارن نے گلت باتیں کی اس کی بڑی ٹڑائی ہوتی کراچھے کے اندر اور ابھی تین سال پہلے دو سال پہلے اس نے اپنے پرگرام میں مولانا کو بلاتے یہ بات مولانا سے تہلوائی تھی کہ عیشہ کی نماز کے بعد یہ نہیں کہ وہ مولانا تھے وہ اس کے وہاں بھی مولانا تھے عیشہ کے بعد فضل سے پہلے گھر میں بیٹھ کوئی شراب پیتا تھا وہ جائے تھے اسی شخص میں اور یہ اپنے ہیں آپ ایسی باتیں لکھ کے مطلب اپنے نام کو اوپر کرنا تھا اور یہ آج ہم جس کی بات کریں شہداد بھائی یہودی ہے اور ایک بات یہ ہے کہ جہاں تک جماعت اسلامی پڑھیں لیکن سارے سارے دشمنہ اہلے بیٹھ ہیں انہوں نے وہ ان کی کتاب یہ خسلاترے کا راشتہ اندر مولانا مہدودی نے صرف یہ لکھا تھا کہ مولا علی حق پہتے ہیں تو ان کو جماعت سے نکال دیا گیا تھا یہ آپ کو پتا ہوگا یہ جو جماعت اسلامی یہ ایجنٹ ہیں سعودیہ والوں کے انہوں نے یہ سارا فنڈنگ سعودیہ سے ان کو ملٹی ہے اور یہ کام سید سعودیہ کے لئے کرتے ہیں ان کا کوئی تعلق پاریستان سے نہیں ہے اور جہاں پر اس کام لیا ہے اب تالبان کی بات کریں دیکھیں ابھی وہ آگ کی خور تھی کہ وہ اپنے یہ وسلم نے سارا اہمہ صاحب نے تالبان کو کرکٹ کھیلنے کی مطلب دعوت دیا بتائیے ایسی تھی باتیں یہ جماعت اسلامی کے ساتھ اور یہ کہتے ہیں اپنا نواز شریف کے جو گروپ ہے یہ کہتے ہیں مسلمی نواز یہ سارے یہ سارے جنٹے ان پر ان پر یہ جنٹی کرنا بس ایسی ہے لذا اپنے آپ کو کتھی غلط پلاسے پر ڈال دیں گا خود سہی ہے سہی ہے یہ ایک دعا کروں ہوں کہ ہم سب لوگ مل کے پاریستان کو بچائیں انشاءاللہ اپنے مطلب کردار کو اور اسلام کو جاگر کریں تاگر دنے میں پتا چلا کہ پاریستان مسلمان رہتے ہیں تالبان نہیں رہتے ہیں خود جیسے ایک ٹی وی ایکٹر کسی ڈرامے میں رول ادا کر رہا ہوتا ہے اسی طرح آمین لیاپس ایکٹر وہ ایکٹنگ کر رہا ہے اس وقت اس نے اسلام کا لبادہ پہن کر اسلام کی ایکٹنگ کر رہا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کیا سنتا ہے میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں اصل میں یہی ہے نا کہ بدنصیبی ہے مسلمانوں کی کہ اسلام کو آگے جو تبلیغ کا کام کر رہے ہیں رول موڈلز اور پتہ نہیں کیا کس لسٹ میں بہت زیادہ جو موزز اور پتہ نہیں کس لسٹ میں ان صاحب کا نام بھی آ گیا تو اس وجہ سے اسلام کا زیادہ نقصان ہو رہا ہے کہ ایسے ایکٹرز جو ہیں وہ اسلام کو اب اس کی پرچار کرنے میں آگے ہیں اور جو حق پر علماء کرام ہے یا جو دین کو صحیح طور پر خود سمجھیں اور آگے ترویش کر رہے ہیں ان کو اب لوگ بھی اب اس انداز میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیونکہ وہ ایکٹنگ کا دور ہے ایکٹرز ان کو زیادہ پسند آتے ہیں اصل دین اور اصل علم جو ہے وہ ان کے ذوق کی اوپر سے گزر جاتا ہے یہ کیا مسئلہ ہے تو یہ بھی بدنصیبی ہے ان لوگوں کی جو ان ایکٹرز کو تو فالو کرتے ہیں لیکن اصل اسلام کو پہچانے والوں کو فالو نہیں کرتے ہیں ایک اور کولر ہے اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم جی علیکم سلام جی بات کیجئے بھین ہلو جی اسلام علیکم کون بین کہاں سے ہاں لندن سے بات کر رہی ہوں جی بات کریں لندن سے بات کر رہی ہوں نس کازمی بات کریں جی ماشاء اللہ بات کیجئے سسٹر کیا بات کریں گی ہاں میں ٹی وی سنہ 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 آپ ٹی وی کا واریوم سسٹر بند کر دیں تاکہ ہم آرام سے آپ کی بات سن سکیں جی بہن ضرور آپ جو بھی کہنا چاہتی ہیں سنانا چاہتی ہیں کسیدہ سناؤں گی آپ جی سنائیے بسم اللہ تہت و لص میں سنائیے گا ترنم میں نہ سنائیے گا بسم اللہ اللہم صلی اللہ محمد محمد آلی 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 چلے میں موازد چاہوں گا شاید آپ تک یا پہلی بار آپ آئی ہیں تو جو ہماری بارے بینیں ہیں بڑی بینیں ہیں ان سے گزارش ہے کہ جب اکیلی آئیں تو ترنم میں نہ پڑیں ترز میں نہ پڑیں تہت و لکھ میں پڑیں اشار کی صورت میں اشار کی صورت میں تو پروگرام اپنے آخری رماعت کی طرف جا رہا ہے لیکن ہمیں بہت ہی ایک رات جو پروگرام تھا ایک علمی پروگرام تھا علامہ صاحب کا صحیح انداز انہوں نے سمجھانے کی عوام کو کوشش کی ہے اور اب وہ لوگ جو ہمارے گھروں کے سامنے جو وہ لگاتے تھے چندےوں کے جو ہیں ان کے ہوتے تھے بہت سے ایسے مقامات ہوتے تھے کھالے جمع کر رہی ہیں اور چندے جمع کر رہے ہیں اس قسم کے جو پیسے ان لوگوں کو ہم دیتے رہے ہیں یہ ان لوگوں کو ہم اپنا ہیرو یا اپنا رہبر جانتے رہے ہیں تو یہ اٹھارہ کروڑ جو عوام کا ملک ہے ہم نے دیکھ لیا ہے کہ انہی لوگوں کو فالو کر کر کے ہمارے اس نیج پر آ پہنچا ہے تو اب جو شعور بیداری اور تھوڑی سی ایک ایسی لہر نظر آ رہی ہے پاکستانیوں میں مجھے وہی دن یاد آ رہا ہے جب چیلم امام حسین علیہ السلام تھا اور راولپنڈی میں جو ایک جلوس نکلا تمام جو ایسے لوگ جو کہتے تھے کہ ظاہر ہے جو ان کے کھل کے سامنے آ رہا ہے ان کے نظر میں یزید زندہ بات کے بھی ان کی مسجد سے نعرے بھی بلند ہو رہے تھے پتھراؤ ہو رہا تھا جلوس میں اور جس شخصیت نے کبھی مولا علیہ السگر کے جو ان کی جو ایک ظلم و ستم ہوا اس پر ان کی آنکھیں نہیں بھیگئے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کے ایسی کلمات ہوں گے ایسی ریمارکس ہوتے ہیں یزیدیت کو جو آگے پر موٹ کرنے والے ہیں تو ایسے لوگوں کو ہم نے ضرور بھاپنا اور یہ بالکل چند لوگ ہیں یہ سر پٹا گئے ہیں کیونکہ ان کے جو دہشتگر گروپ تھے لفنگا اور ایک اچکا جو گروپ تھا وہ اب آہستہ آہستہ حکومت کی اور فوج کی گرفت میں آ رہا ہے اور یہ جو لوگ بھیس بدل کے ہمارے شہروں میں ہماری مساجد میں ہماری پارلیمنٹس میں آ چکے ہیں تو ان کو باہستہ آہستہ اپنا مستقبل بہت ہی بھیانک اور بہت ہی اندھیرہ اس میں نظر آ رہا ہے اسی وجہ سے کہ عوام اب شعور میں آ چکی ہے عوام کو پتہ چل رہا ہے کہ اصل میں عوام ساتھ ستر سال بہت ہوتے ہیں عوام کو تھوڑا سا آگے آنے کے لیے یا اپنے آپ کو مستقم کرنے کے لیے کیا وجہ ہے کہ پاکستان بتدریج تنزلی کی طرف جا رہا ہے صرف انہی لوگوں کے وجہ سے اور چند سیاستانوں کے وجہ سے آپ نے دیکھیں کہ عمران خان صاحب کی بات کی کہ انہوں نے شاید فوج کی اب اب وہ واپس آ رہے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ یہ یہ سب نام آئے ہمیں آپ کی اصلیت پتہ چل گئے اب آپ یو ٹرن کر رہے ہیں محمد ایک سراغ سے دو دفعہ نہیں گھر سکتا اب آپ کو لگ رہے ہیں کہ میں پوری نوجوان پاپولاریٹی ختم ہو گئی پوری نوجوان نسل اس کے خلاف ہو گئی اب اگر وہ یو ٹرن لے رہے ہیں سمجھ جائیں جی ہم ان کی طرف لوٹیں گے یا ان کی طرف دیکھیں گے کچھ جو ان کی چیزیں تھیں ان کے جو بیانات تھے لشک جہنگوی کے خلاف کچھ جو درمیان میں یہ جو ان کا عرصہ گزرائے طالبان کی حمایت میں اس کو بالکل صحیح انداز میں اگر وہ مٹانے کے کوشش کریں اس سے بھی آگے بڑھ کے بہت سے اقدامات ہیں طالبان سے بالکل ویزاری یہاں جماعت اسلامی کی کچھ لوگ ان کی خیبر پختنکاب میں مخلوط حکومت میں مشامل ہیں تریک انصاف کی حکومت گرتی ہے تو گرے جماعت اسلامی کے جو لوگ ہیں ان کی وزارتیں ان سے چھینی جائیں تو یہ بالکل بیزاری لا تالکی اگر کریں گے لوگوں کو کچھ نظر آئے گا تو شاید حمایت واپس آجائے ورنہ یہ نہیں کہ دونوں کشتوں میں وہ بھی رہیں حوام کے بھی حمایت رہیں اور طالبان کے بھی وہ کہیں کہ ہماری کمیٹی کی طرح سے بھی عمران خانی آئے گا تو یہ بہت ہی مشکل ہے اور کولر اسلام علیکم اسلام علیکم جی اب بات کیجئے اسلام علیکم چلیں کوئی بات نہیں جا چکے تو یہی بات ہے سیاستدان جو ہیں وہ سیاستدان ہیں وہ رہنمائے ہیں جو پہلے سے اپنی عوام کو کوئی گائیڈ لائن دیں نہ کہ عوام کا غم غصہ دیکھ کے پھر اس کے پیچھے ایک اور کولر آ چکے ہیں اب ان سے بات کریں گے اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام آپ لائیو ہمارے ساتھ اپنا نام بتائیں گے میرا نام بھائی جب مہنزل کا برمینگن سے بن رہا ہوں جی برمینگن سے جی بات کیجئے بھائی یہ حروض صاحب بیٹی آپ کا دونوں کو سلام والیکم اسلام آپ لوگوں کو واپس ہونے پر آپ سب کو مبارک ہو خیر مبارک اور جو مولانا نے جو میرا ورہ سے میں بیان دیا اس کے اوپر کل تائر اشری صاحب نے بری ضرور دست تکیئے بلکہ ان کا ضرائی بند ہو گیا کہ نبی کی بیٹیوں کو یزید نے دروار میں کھڑا گیا اور ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں فیصلہ کر سکتے کون صحیح تھا کون دروار صحیح بات کرنے اور دونوں صحاب تھی اور یہ تھا اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ ان لوگوں کا ایمان کیا ہے کیسا ہے صحیح بات اللہ ان پر رہن پر خدا ان پر راستہ لائے میں نے ایک بات آپ سے اکان نمبر کے بارے میں خونت کیا صرف کہ میں اکان ٹھائی نہیں اس بارے میں آپ سے آپ میرا نمبر لے لیں یا میں ان کو دید میں آپ سے بات سکتا صحیح کہ آپ کنٹرول روم میں اپنا نمبر دے دی جائے بہت شکریہ محترم اور اگر آپ ہمارے اس ڈونیشن آٹ لائن پہ اگر جا کے یا اوفیس نمبر پہ فون کر لیں پروگرام کے بعد تو تب بھی ہم آپ کی رینمائی کر سکتے ہیں ٹریپل فور ایٹ والے نمبر پہ آخری نمبر وہی ہے فائی ون کے بجائے فور ایٹ ملا دیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہر جو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کلمہ جو پڑتا ہے مسلمان ہے تھوڑا سا بھی ایمان ہے اس عورت جتنا بھی ایمان ہے تو وہ بھی میں سمجھتا کہ اس مولوی سے بہت بہتر ہے جو ایک امیر بھی جماعت کا جو رہنما بھی بنا پھرتا ہے لیکن ہمیں اس ایمان کو اور بھی زیادہ اس سفر کو آگے جاری رکھنا ہے اور جو یزیدیت ہے اس کی بھرپور مزمت کیے بغیر شاید نہ ہی ہمارے دل کے تارے کھل سکتے ہیں نہ ہی وہ دنوں پہ جو زنگ ہے وہ اتر سکتا ہے حسینی اسلام انہی لوگوں کو مان رہے جو پھر آگے وہ لوگ یزید کو مان رہے ہیں تو پھر میں سمجھتا کہ اس بدنصیب انسان سے مسلمان سے زیادہ بدنصیب نہیں ہوگا تو اس کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے جن مولویوں کو جن کو کچھ مل رہا ہے کچھ کہیں سے مل رہا ہے ان کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے تو وہ جانے اور اللہ تعالیٰ کو ایک بہت بڑا عذاب جانے لیکن جو ان کے پیچھے فالو کرنے والے ہیں بہترین موقع ان کے لیے کہ اپنے آپ کو ان سے الگ کریں اور پھر اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں بات وہی ہے فاروق بہت انسانیت کی بات چھوڑ دیں مسلمان میں کہتے ہوں آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا اگر آپ یہ فیصلہ نہیں کر رہے اپنی زندگی میں ظلم کرنے والا کون ہے اور ظلم کرنے والا نہیں مظلوم کون ہے اور ظالم کون ہے حق بات ہمیشہ حق ہوتا اسلام علیکم جی ہمارے ساتھ کون کہا سے جناہ سید جعفری بول رہا منچسٹر سے میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ دیکھیں چودہ سو سال سے یہ حق بات کی جنگ چل رہی ہے دونوں ولایتیں ہیں ایک ولایت ابلیس عمر ایک ولایت مولا علی علی آج اگر ہم کو اتنا بھی سمجھ میں آئے کہ ہماری اہل بیت علی 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 نے کربلا جیسی قربانی دی پاک بی بی نے اپنی اولاد کو صدقہ کر دیا مسائب کا سمندر انہوں نے اپنے اوپر لے لیا اس ولایت مولا علیہ السلام کے لیے تو پھر ہمارا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیشہ اسلام کو ایک تو بینونی طاقتوں سے کفر سے نفصان پہنچا ہے اور زیادہ جو ہے ہندرونی جو کہ مولا صحابیوں کی شکل میں مولا کے ساتھ تھے ہر جگہ مولا کو چھوڑا ہر جگہ مولا کے ساتھ آستین کے صاحب کی طرح رہے ان کو نفصان پہنچا ہے مثلا سفین اور دیگر کربلا میں بہت سے لوگ مولا کو چھوڑ کے چلے گئے بات یہ ہے کہ آج جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے طالبان دشمن ہے لیکن ہمارے اندر بھی طالبان ہیں جو کہ ولایت اعلیہ السلام کے دشمن ہیں اور وہ اہل بیت کا نام لے کے جھوٹے علماء دین بن کے روب دھار کے اور ہمیں اندر سے نفصان پہنچا رہے ہیں زیادہ تر ہمیں جو نفصان ہے ان سے ہے کیونکہ وہ ہمارے اندر ہیں صحیح ہے اس پہ سب سے زیادہ جو انسان کو شعور آتا ہے وہ یہی انسان کا ضمیر دلواتا ہے کہ وہ صرف یہ سوچے کہ ہمیں ہمارے لئے جناب مولا نے پاک بی بی نے کتنی قربانیاں دی ماشاءاللہ بہت شکریہ جعفی صاحب بلکل اندر انسان بھی ہے طالبان بھی ہے شیطان بھی ہے ہم نے اندر کے شیطان کو بھی مارنا ہے اندر کے شیطان کو مارا تو پھر کہیں ہم باہر والے شیطان کو مارنے کے قابل ہوں گے تو یہ جو جنگ ہے وہ اندرونی جنگ بھی جاری رہنی چاہیے اور اس کی ہیلپ کے لیے زیر ہے ہمارے پاس ہدایت ٹی وی موجود ہے تو ہدایت ٹی وی میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے ہدایت ٹی وی پہ پھر ہمیں موقع بھی ملتا ہے اپنی بات کرنے کا تو یہ سوال جواب کے ساتھ ہی یہ بیداری اور شعور ہمیں بڑھ رہا ہے اور یہ شعور جو ہے اسی چیز کا ایک ادراک کر رہا ہے ہم سب کے سامنے کہ اب کوئی بھی اگر کوئی غلط کہتا ہے تو فوراں عوام بھی اس کو بھانپ لیتی ہے کہ واقعی یہ غلط کہہ رہا ہے یزیدیت کیا ہے حسینیت کیا ہے ماشاءاللہ یہ نکھر کے اب سامنے آ رہی ہے بلکل اور ہم نے اپنی عزاداری سے بچپن سے ہم نے کربلا سے یہی سیکھا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اور جو یہ نہ سیکھ سکا اس نے سیکھا کیا ہے دنیا میں اور سب سے آخر میں میسیج دینا چاہوں گی کہ ہمیشہ حق کے خلاف حق کے لیے آواز بلند کرنے چاہیے یہ کال بھی ہے کہ حق کے لیے ہمیشہ آواز بلند کرو کیونکہ نہ کوئی تمہیں تمہاری موت کے قریب لاسکتا ہے اور نہ کوئی تمہارا رسک چھین سکتا ہے یہ حدیث میں موجود ہے نہ ہمیں کوئی موت دے سکتا ہے نہ کوئی ہمیں رسک دے سکتا ہے یہ دونوں چیزیں اللہ رب العزت کی ہیں لیکن کرنا کیا ہے جہاں دیکھیں کہ ظلم ہو رہا ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں اور حق کے لیے ہمیشہ کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے کیا کربلا میں کیا ہے حق کی خاطر سچ کی خاطر اپنے سر کو قربان کر دیا اپنی آر کو قربان کر دیا تو ناظرین بہت شکریہ اور انہی ایشوز پر ہم بات کرتے رہیں گے اور کوئی ٹوپک کوئی ایسی ایشو جو آپ کے ذہن میں آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اس ایم ایس کر سکتے ہیں آفیس نمبر پر کال کر کے بتا سکتے ہیں کنٹرولوں میں جو بھائی آپ تک نشیت پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ کل دوبارہ اسی پلیٹ فارم پر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ